موسیقی اور توڑ گڑ کے میرے عظیم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں کمیشنر ڈپٹی کمیشنر آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے السلام علیکم اور آپ کا شکریہ بہت شکریہ کہ آج صبح یہاں پہ جب میں وہاں سے چلا تو پتہ چلا کہ بڑی بارش ہوئی تفانی بارش تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ آپ سے ملاقات منظور تھی تو یہاں پر آج سے آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ جو بزرگ اور بھائی تشریف فرمائے ہیں آپ نے آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے آپ نے حجرت بھی برداشت کی قربانیاں بھی دیں تربیلہ ڈائم کے حوالے سے آپ نے اپنی زمینیں بھی پاکستان کے لیے قربان کر دیں یہ بہت بڑی یہ خدمت ہے پاکستان کے لیے آپ کی اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان منطبق آپ کے بزرگوں نے حضرت قائد عاظم کی عظیم قیادت میں اس تحریف میں آپ کے بزرگوں کی بہت شاندار کامش شامل ہیں قربانیاں شامل ہیں خون شامل ہے تو میں آج اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ان بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے ہوں جن کے ابا اجداد نے پاکستان کے لیے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں کی پی پاکستان کا ایک خوبصورت ترین صوبہ ہے اور یہ سارا علاقہ ہزارہ ڈیویجن ہو مالکن ڈیویجن ہو یا دوسرے علاقے ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پہاڑ دیئے ہیں خوبصورت لوگ دیئے ہیں بڑے جری بہادر قوم ہے یہ کی پی کی اور دریاء دیئے ہیں آپ کو بہت شاندار زمینیں دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیتر سال میں پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری خلوصی دل کے ساتھ اگر پیتر سال میں کاوش اور کوششیں کی جاتی ہیں تو پاکستان کے سید کہ پاکستان کے سمیت کی پی بہت ترکی آفتہ صوبہ ہو گیا ہوتا پاکستان اقوام عالم میں بہت ایک ترکی آفتہ خوشال ملک ثابت ہوتا بدقسمتی ہے کہ معصویہ بہت مختصر عرصوں میں جن میں نواز شریف کا سنیرہ دور شامل ہے اور چند دوسرے بہت مختصر جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو موقع ملے بدقسمتی سے ہم نے منحس القوم اپنے ان بزرگوں کا ان شہیدوں کا احترام نہ کیا جنہوں نے پاکستان کی آبیاری کے لیے اپنے خون دیا لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ گھرانے ہندوستان کو چھوڑ کر اس خطے کی طرف آئے یہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے کہ ایک ایسا ملک خداداد ملک پاکستان ہوگا جہاں پر آزادی کے ساتھ ہم رہیں گے اور ہر فرد کو اس کی محنت اس کے قابلیت کے مطابق اس کو معاشرے میں مقام ملے گا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور ہوا کیا سفارش اور اکربہ بروری رشوت یہ سکہ رائض الوحب بن گیا اور آج میں آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے وہ عظیم بزرگ وہ لاکھوں شہید ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہمیں اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا مگر میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں جو وقت گزر گیا اس کو پر ماتم اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اس کے لیے ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ پوری پوری اس ملک کی سیاسی قیادت جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشالی میں یقین رکھتی ہے اس ملک کی تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ ہم سب مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پہاڑ سمندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا شرط ابل یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں مزافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس کا حکم ہے میرے بزرگو اور بھائیو حضرت قائد عاظم نے ہمیں یہی سکھایا قرآن کریم کے یہی احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعہ حسنہ کو دیکھیں اس کا یہی پیغام ہے حضرت علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے عملی تعبیر کے لیے ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور محنت امانت اور دیانت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر کرزے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو کرز دیں گے انشاءاللہ میرے بزرگو اور نوجمان ساتھیوں میں آج جہاں پر جب میں اتر رہا تھا اپنے ہیلیکاپٹر پر سے چاروں طرف نظر دھڑائی سرسپس پہاڑ اور پہاڑوں کے چوٹیوں پر مکانات بنے ہوئے ہیں اور دریائے سندھ یہاں سے گزر رہا ہے تربیلہ ڈیم بھی میں نے دیکھا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں نہیں اتا کی ہر چیز مہیا کی ہے آپ جیسے ایک بڑے بہادر بزرگو اور جوان ہیں پورے پاکستان میں پھیلے ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائنٹیز ہیں سوجی ہیں اور انجینئرز ہیں پولیٹیشنز ہیں سیاستدان ہیں ریاضی کے تاریخ کے ماہر ہیں کسی چیز کی کمی نہیں کمی صرف ایک چیز کی ہے وہ ہے کام کرنے کا ایک حوصلہ اور جذبہ بس وہ اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مٹی بڑی ذرخیش ہے پاکستان انشاءاللہ چھلانگے مارتا ہوا دنیا کی دوسری جو ممالک ان سے آگے نکل جائے گا میرا یہ ایمان ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اکبال کے اس شیر کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلدارِ ہستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلدارِ ہستی میں تو کانٹوں میں الچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شانِ خودداری اور نہیں یہ شانِ خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے کوئی زیبے گلو کر لے اور پھر یہ شیر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں دل چاہتا ہے اس خوبصورت علاقے میں اور بڑے بہادر لوگوں کے اس حجوم میں کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا یہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا بزرگو اور نوجوان ساتھیوں اور سرکاری افسروں آپ سب ایک قبیلے کے حصے ہیں ایک قوم ہیں پشتون ہوں پنجابی ہوں سندھی ہوں بلوچ ہوں اور دوسری جو ہمارے اس ملک میں آباد قوم ہیں سب ہوں سب ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں اس کے لئے آپ جانِ نچابر کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی جس ملک سیڑن میں ہوئی پوری ملت اسلامیہ آج شدید غصے کی لہر دور رہی ہے اور انتہائی انتہائی سبر کے ساتھ وہ اپنے پرمن اترجاج پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں وہ کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس قبی حرکت کی مضمت کرنا ہمارا فرض ہے بطور مسلمان کے آج قومی اسمی کا بھی اجلاس وہاں پر بھرائیا ہے جوائنٹ اپنے جو پارلمنٹ کی جو میٹنگ آج وہ ہو رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم قرآن کریم کی یہ بحرمتی کسی صورت ہمیں برداشت نہیں یا وہ ملک کے عوام وہ سیدھے ہو جائیں وگرنہ پوری ملت اسلامی سیسا پلائیوی دیوار بن جائے گی اور کسی کو یہ کسی کو یہ مضموم حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے گی بالکل تو میرے بزرگو اور میرے نواجون ساتھیوں میں آج اب یہاں پر جو آپ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بات کرنے چاہتا ہوں مجھے آج یہاں پر پتہ لگا کہ یہ پل نہ ہونے کی وجہ سے دھائی سو کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اب بتائیے میں اپنی بیس ساتھ بے خبری کی معذر چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پہتر سال گزر گیا چلو پہتر سال نہ سہی پچھلے پندرہ بیس پچیس تیس سال میں یہ پل بننا چاہیے تھا تاکہ دھائی سو کلومیٹر جو کوئی میرا خیال کم سے کم پانچ گھنٹے کی مسافت ہوگی پٹرول خرچ ہوتا ہوگا پیسے وقت ضائع ہوتا ہوگا کتنا وقت ضائع ہوا ان سالوں اور ان دھائیوں میں جس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں اور پھر وقت وقت تو انگلیزی کا وہ محابرہ ہے کہ وقت جو ہے وہ دولت ہے اگر آپ وقت کو اچھی طرح استعمال کریں تو آپ ملک کو آپ سونا بنا سکتے ہیں تو یہ ڈائی سو کلومیٹر کا جو فاصلہ اگر یہ پل بن جائے تو صرف ایک کلومیٹر رہ جاتا ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ جس ٹھیکے دار کو یہ دیں وہ چوبیس گھنٹے کام کرے انہوں نے کہا کہ تین سال میں بنے گا میں نے کہا نہیں ایک سال میں بننا چاہئے اور اس کے لیے وفا کی حکومت پوری معابندت لیے تیار ہوگی میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی آپ ہماری حکومت کا وقت ہے میں ان سے مشاورت میں رہوں گا اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہترین ٹھیکے دار لے کے آئیں گے جو چوبیس گھنٹے کام کر کے یہ تین سال کے بجائے ایک سال میں اس کو مکمل کرے گا تو اس علاقے کے لوگوں کی کتنی بھلائی ہوگی اور کتنا یہاں پر خوشحالی کا ایک نیا دور ہوگا اور میں جب ایک سال کی بات کرتا ہوں تو ہوا میں بات نہیں کرتا میرا دس سال کا اپنا حقیق تجربہ ہے پنجاب میں بے شمار اس طرح کے منصوبے جو کہ ماضی میں کئی کے سال لگ جاتے تھے وہ چند مہینوں میں مکمل ہوئے تو اس لیے آپ یقین رکھیں کہ اگر یہ انتظامیاں پوری دل جمعی سے یہ کام کرے گی تو انشاءاللہ یہ منصوبہ تین سال میں نہیں ایک سال میں بنے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا اس وقت خدا تعالیٰ کو منظور ہوا آپ کی دعاوں سے تپر انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اگلے انتخابات کے نتیجے میں تو اس کا افضادہ بھی یہاں پر آکے آپ کے ہاتھوں سے کروائیں گے انشاءاللہ میرے بزرگو بھائیو اس کے علاوہ عزیلہ توڑگر اور بنیر کے درمیان سڑک کا بھی ایک منصوبہ اس کا میں نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے اور ایک سرنگ کا بھی جو بنیر اور اور کڑکر جو سرنگ ہے جو سوات کو ملاتی ہے اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے یہ تینوں منصوبے ملا کے تقریباً یہ تقریباً ستارہ اٹھارہ ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں کیپٹن سفدر صاحب نے اور امیر مقام نے اپنی یہاں پر ابھی تقریب ابھی انتقریب میں مزید یہاں پر مطالبت رکھے لیکن جو بین الظلعی جو منصوبے ہیں ان کی اپنی اہمیت لیکن ظلعے کے اندر عوام کے قصبے اور شہر کے اندر عوام کے مسائل اگر ان کے اوپر توجو نہ دی جائے تو پھر بڑے منصوبے جس کا زیادہ وسید دارہ ہوتا ہے اس کا فائدہ تو ہے لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کو اپنا ٹھیک کرنا سیدھا کرنا یہ آپ کا اور میرا ہم سب کا کا ایک ملی فرض ہے اس حوالے سے جو یہاں پر ڈیمانڈز پیش کی گئیں یقیناً وہ سبی کی سبی انتہائی جائز ہیں اور ہونی چاہیے لیکن چند کم ہیں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو مزید انشاءاللہ اعلان کریں گے ایک تو دانی سکول کا میں یہاں پر اعلان کروں دانی سکول کا انشاءاللہ دانی سکول کا اس کی بنیاد میں نے پنجاب میں رکھی تھی دوزار آٹھ دس سے اور وہاں پر درزنوں دانی سکول بنائے اور وہاں پر کون تھے یتیم بچیاں یتیم بچے غریب گھرانے کے بچیاں اور بچے جن کے پاس وہ بہت ذہین بہت فتین مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے مہاب کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں اور عمراء کے بچے اس ملک میں چاہے پشاور ہے چاہے کراچی ہے لاہور ہے کوئٹہ ہے وہ بڑے بڑے اعلی سکولوں میں ان کو داخلے ملتے ہیں بڑے بڑی اعلی یونیورسٹیوں میں اس لیے کہ ان کے پاس حلال کے پیسے ہیں یا دوسرے وسائل سے پیسے ہیں جو غریب اس ملک میں کروڑوں بستے ہیں جو عظیم پاکستانی ہیں فجر کے وقت اللہ تعالی کے حضور جھکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں رزق حلال کے لیے وہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے پیٹ پارنے کے لیے بیوار بیٹی کا علاج کرنے کے لیے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ تین سو روپے میں سے میں کیا کروں گا میں دوائل آکے دوں بیمار بچی کے لیے یا بیٹے یا بیٹی کی کتاب لے کے آؤں تو دانی سکول ہم نے بنوائی تھے پنجاب میں مجھے یاد بھی یاد ہے ایک بچی وہ رہیم یار خان کے دانی سکول کی بچی تھی اس کو میں نے جب میں ماں پر گیا تو میرے پاس بیٹی آئی میرے پاس تو اس نے کہا کہ شہاز شریف میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے دانی سکول بنایا میں نے پوچھا بیٹی آپ کے ماں باپ کہاں ان کا کہ میری جب میں چھوٹی تھی تو میرے جو والدہ تھی وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئی میرے والد تھے وہ کماتے تھے تو کہنے رہی کہ ایک دن میں چھٹی کلاس میں یا پانچی کلاس میں تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئی اس نے کہا کہ اپنا جلدی آؤ ہسپتال جانا میں نے کہا خیر ہے کہنے گا کہ تمہارے والد کچھ بیمار ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے کہنے گا کہ خادمیالہ میں جب ہسپتال پہنچی تو میرے والد سے میں بات نہ کر سکی وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے اور میں یتیم ہو گئی میری دو بہنیں وہ بھی یتیم ہو گئی اس سے چھوٹی تو اس بچی نے کہا کہ جب یہ دانی سکول بنا تعلیم ہے اور میں رات کو اپنے والدین سے خواب میں بات کرتی ہوں میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے کہا کہ شہباز شریف آج یہ دانی سکول مجھے یقین ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے باپ کی بات کی لاج رکھوں گی میرے بزرگوں اور نوزمن ساتھیوں یہ آپ کا حق ہے یہ کوئی آپ کے پر احسان نہیں پورے پاکستان کے عمام کا حق ہے کہ ان کو عالی تعلیم ان کے بچوں کو ملے ان کو دوائی ملے ان کو علاج ملے ہم نے پہتر سال ضائع کیے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کی ترقی کی دوڑ میں فل فور اس بے جد جائیں بغیر نہ نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی نہ آپ معاف کریں گے نہ خدا معاف کرے گا میرا یہ ایمان ہے بالکل اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس منصوبے کو پر کام کرنا ہے مل کر چاہے وہ سیاسی قیادت ہے چاہے وہ عدلیہ ہے یا افواج پاکستان ہے چاہے وہ وزیراعظم ہے یا چیپ جسٹس ہے یا وہ سپہ سلار ہے سب کو مل کر پاکستان کی اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہوگا عوام کے ساتھ وغیر نہ آپ معاف نہیں کریں گے ہمیں میں ایمانداری سے بتاتا ہوں میں جانتا ہوں اس بات کو میں اس دشت میں اب نواز شریف کی قیادت میں پینتی سال میں ہوں اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے پاکستان میں جو ترقی کا دور جو دوہزار تیرہ میں شروع ہوا اور دوہزار تیرہ اٹھارہ میں وہ ختم ہوا اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تباہی اور مکمل تباہی کے دہانے پہنچ گیا آج ہم نے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا اور آئی ایم ایف کے جو پروگرامی یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے یہ کوئی خوشالی کے دور نہیں ہے یہ مجبوری ہے ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اس ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا وجہات تھی میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا آپ سب جانتے ہیں لیکن پوری کوشش کے بعد الحمدللہ آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا اب بارہ طریق کو آئی ایم ایف کے بورٹ کی میٹنگ ہے انشاءاللہ یہ پروگرام مان سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو ڈیفالٹ جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر جو ڈیفالٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کی دعائیں کو دفن کر دیا جو کہ پاکستان کے مخالف تھے انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا منصوبہ ہوگا ہم آئی ایم ایف کی ایم ڈی کی بھی ان کی ٹیم کی بھی میں شکر گزار ہوں میں حساب ڈار صاحب کا میں شکر گزار ہوں ان کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں ان دوست ممالک کا چین کا سعودی ریبیا کا یو اے ای کا ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اربوں ڈالر ہمیں اس موقع پر کھڑے ہونے کے لیے دیئے اس کا میں اگر آپ کا تفصیل سے تذکرہ کروں تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی میں سپہ سلار کا پاکستان کا آسف مونیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری مابنت کی سعودی ریبیا سے یو اے ای سے تین ارب ڈالر لے کے دیئے میرے بزرگوں بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح چلتے ہیں جب آپ یک جان دو کالب ہوں وہ شیر ہے نا اقبال کا کہ وہ فرد فرد قائم فرد قائم رب سے بندت یہ ہے تنہا کچھ نہیں یعنی ایک فرد جو ہے وہ خاندان ایک اکٹھا ہو چار بیٹے دو بھائی بیوی بیٹیاں تو وہ اس کی جو اپنا عزت ہے اس کا جو احترام ہے اس کا جو روب داب ہے وہ ایک فرد کے مقابل میں بہت زیادہ ہے تو اقبال کہتا ہے بھزرگو سن لیں فرد قائم ربت ملت سے ہے یعنی ملت کا جو ربت ہے ملت کا جو ایک ہے فرد جو ہے اس سے قائم ہے اکیلا کچھ نہیں فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں یعنی دریا میں یہ جو دریا سندھ ہے اس میں جو موج ہے دریا کی سینٹر میں کتنی خوفناک ہے جب وہ کنارے لگتی ہے چاہے اس طرف یا اس طرف جھاگ بن جاتی ہے تو میرے بزرگو بس یہی قوت جو ہے اتحاد کی وہ ہمیں انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی تو دانش سکول کا میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ حقیقت طوفہ پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ بجلی کے حوالے سے کہتے کالا ڈھاکہ میں بجلی نہیں ہے یہاں پہ تو بس پھر میں انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں جو بجلی جو ہے اس کو آپ کو میں لے کے دے رہا ہوں اور انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں بجلی فل فور آئے گی میں جاتے اسلامباد میں اس منظومی کو برمین کام کروں گا اور انشاءاللہ میں آپ کو دلگاؤں گا آخری بات آخری بات ایک ایک کالج اس طرف اور ایک کالج اس طرف اس کا میں اعلان کر رہا ہوں اللہ تعالی آپ کب کو خوش و خدم رکھیں پاکستان پاکستان قائد عاظم آواز نہیں آئی مجھے پاکستان قائد عاظم نماز شریف مقامی امائی دین سے خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا بجلی اور دو کالج کے ساتھ دانش سکول کا اعلان کر رہا ہوں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ دانش سکول میں غریب بھرانوں کے بچے تعلیم حاصل کریں گے وقت آگیا ہے کہ اتحاد اتفاق سے ساتھ مل کر ملک کو ترقید دینی ہے اور ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا جب تک اتفاق کو اتحاد نہ ہو